بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا پرائیم نیسٹر امران خان کل سے 23 فروری سے 24 فروری دو دن کے لیے روسی صدر علیڈی میل پیوٹن کی دعوت پہ روس کا دورہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ایک ہائی پارڈ ڈیلوکیشن جس میں کچھ وزراء وغیرہ بھی شامل ہوں گے وہ جا رہے ہیں اور توقع ہے کہ یہ جو دورہ ہے یہ ہمارے جو بہت سارے کئی معاملات پہ رشیہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں اور تعاون ہے اس کو مزید مضبوط کرے گا دو طرفہ ریلیشنشپ میں اور اس میں مزید کوپریشن ہماری آپس میں بڑھے گی یہ وزرٹ جو ہے یہ تھوڑا سا اس پہ بعض لوگ اتراز کر رہے ہیں کہ یہ وقت مناسب نہیں تھا اور یہ بھی بات ہو رہی ہے کچھ انسرٹینٹی تھی کہ یہ وزرٹ ہوگا بھی یا نہیں باوجود اس کے ایک فارن منسٹر نے اس کا ذکر کیا لیکن فارن آفس کی طرف سے کنفرم ڈیٹ جو ہیں وہ کالی اناسویں ایک آ دن پہلی ورنہ کچھ شکوک و شبات تھے اس کے بارے میں اور اس کی وجہ بنیادی طور پر یہی تھی کہ ایک طرف تو ڈر تھا کہ یہ رشیہ اور یوکرین کی جنگ نہ شروع ہو جائے اگر جنگ شروع ہو جاتی ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا وزرٹ شاید نہ ہوتا لیکن بہت سویر ٹینشن پھر بھی اب بھی بہت ہے اور رشن صدر کی دعوت تھی اور انہوں نے اپنی دعوت کو کینسل بھی نہیں کیا بلکہ وہاں تیاریاں تھی اس وزرٹ پہ ان کو ریسیو کرنے کی پرائم نسٹر کو تو یہ ایک شک و شبہ تھا اور دوسری طرف یہ بھی تھا کہ ہمارے ملک کے اپنے اندر بھی political uncertainty تھی اور پوزیشن جو ہے وہ باوجود اس کے کہ یہ بہت ہی اہم دورہ سامنے نظر آ رہا تھا وہ اپنے طور پہ لگے ہوئے تھے کہ نو confidence motion دے کے آنی ہے اس کا ایک مسئلہ کھڑا گیا وہ تھا جو مناسب نہیں لیکن بہرحال یہاں پہ کون سوچتا ہے ملک کے مفادات کی طرف تو توجہ نہیں جاتی ذاتی مفادات اقتدار کی حوص وہی سر پہ منڈلاتی رہتی ہے یہ تئیس سال کے بعد پہلی دفعہ ایک آہ بائلیٹرل قسم کا ویزٹ ہو رہا ہے اور پرائم نیسٹر نواز شریف کہے تھے انیس سو نینانوے میں اور اس کے بعد اب یہ تئیس سال کے بعد دورہ ہو رہا ہے اس ترمیان میں میرے قلبن آہ زرداری صاحب نے بھی ایک دفعہ دورہ کیا تھا آہ فورن آفس نے خاص طور پہ دو ایک سبجٹس کا ذکر کیا کہ جی اسلام فوبیا ہے اس پہ روسی صدر کا چونکہ ویوز بڑے زبردست ہیں اور مسلمانوں کے لیے بڑے قابل اعترام ہیں اچھے ویوز ہیں تو اس پہ نیچوری بات ہوگی عالمی سطح پہ کیسے اسلام فوبیا کو کاؤنٹر کیا جائے اور دوسری طرف یہ کہ افغانستان کا ایشو افغانستان میں سٹیبلیٹی کے لیے رشیہ اور چائنہ دونوں کا بہت مفاد ہے اور ہمیں اس کی بڑی قدر ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں سٹیبلیٹی ہو اور وہاں پہ آمن آئے تاکہ وہاں سے ٹیررزم نہ دوسرے ملکوں میں جا سکے اس کے علاوہ بہت سارے اور ایشوز ہیں ہم چاہتے ہیں کہ رشیہ کے ساتھ ہماری ایکنومک ایکٹیویٹی بڑے اس کا تاون کرنے کے لیے تو اس پہ بھی نیچوری باتشید ہوگی پاکستان نے ہمیشہ مسلمانوں کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے جو بھی کسی نے محنت کی اس کی قدر کی اور اس معاملے میں بھی روسی صدر کے معاملے میں جب انہوں نے یہ خاص طور پر کہا کہ یہ جو آزادی اظہار رائے ہے وہ قطن آپ کو یہ حق نہیں دیتی کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں یا ان کے بارے میں کوئی غلط کلمات مو سے نکالیں تو اس چیز کی وجہ سے پرائیم نیسٹرینوم کی بڑی اپسٹیشن کی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی بنیاد ہے جو کہ آئندہ کے لیے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں رستہ مہیا کرے گی پہلے تو ہمارے تعلقات آپ کو یاد ہوگا کہ افغان جہاد ہوا اس سے پہلے آہ انیس سو اکتر کی جنگ میں آہ رشیہ جو کہ سویڈیونین تھا انہوں نے پرپورت تعاون کیا بھارت کے ساتھ اور پاکستان کو آہ بہت نقصان پہنچایا دو لخت کیا ہمارے ملک کو آہ اس میں روس شامل تھا اور آہ اس کے بعد پھر جب آہ انیس سو اکتر میں یہ افغان جہاد شروع تو پاکستان نے پھر سویڈیونین کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا افغانیوں کا ساتھ دیا اس سے پھر سویڈیونین ٹھوٹا تو یہ ایک بڑی ہماری ایسی تاریخ کئی سالوں پہ محیط تھی جو کہ آپ اس میں دشمنی کی تھی لیکن اب آہ ایسی ڈیویلمنٹس ہوئی خاص طور پہ افغانستان کے نکتہ نگاہ سے کہ پاکستان اور رشیہ کے درمیان تعاون بڑا ہے رشیہ بھی چاہتا تھا کہ امریکی افواج کا یہاں سے انخلاہ ہو اور وہ طالبان کو اس معاملے میں بہت سپورٹ بھی کرتا رہا پاکستان بھی کر رہا تھا لہٰذا اس پہ آہ ایک ایسا آہ ایک ایسی انڈرسٹیننگ بنی جس کی وجہ سے آہ افغانستان کو خاص طور پر ڈیسٹیبلائز کیا ہوئی جو قوتیں تھیں ان سے جان چھڑانے کے لیے آپس میں ہم نے تعاون کیا اور اب آگے افغانستان میں جو انسانی علمیہ جنم لیتا نظر آ رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی رشیہ کے ساتھ تعاون ہو رہا ہے اور افغانستان میں عمل لانے کے لیے بھی چنانچہ ٹیرزم یہ جو آہ ڈرگ ٹریفیکنگ بغیرہ آہ محلیات یہ چیزیں تھی جن پہ کہ رشیہ کے ساتھ تعاون ہمارا ہو رہا تھا ہم نے جو رشیہ کے ساتھ جو تعلقات کی بہتری کی ہمیں صورت نظر آئی وہ اس وقت نظر آئی جبکہ رشیہ نے ہمیں دو موقعوں پہ خاصا سپورٹ کیا ایک تو یہ کہ جو رشیہ کے ساتھ ایک ہماری بائی لیٹرل ڈیفنس کوپریشن یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ کسی حد تک کچھ تعاون کی صورتحال بنی جس میں کہ ہم نے آہ مشترکہ ایکسرسائزز وغیرہ بھی کی خاص طور پہ ٹیرزم کے خلاف اور پھر دوہزار چودہ میں ہمیں شنگائی کوپریشن کا ممبر بنانے کے لیے رشیہ نے آہ سپورٹ کیا اور اس سے ایک ایسا ایسا محول پیدا ہوا جہاں انکریجمنٹ ملی آئندہ کے لیے تعلقات کو بہتر کرنے کی اب یہ کہ آج جو تعلقات ہیں وہ تعاون کے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ میوچل رسپیکٹ کے تعلقات ہیں اور کچھ نو کچھ دفاعی میدان میں تعاون بھی ہے اور سیکیورٹی ریلیٹر تو ہیں یہ تعلقات لیکن اب معاشی سائٹ پہ ایکسپینڈ ہونے کی توقع ہے کہ یہ ہوں گے ہم چاہتے ہیں کہ خاص طور پر رشیہ انرجی سیکٹر میں پاکستان کے ساتھ تعاون کرے آلڈڈی ایک پرپوزل چل رہی ہے جس کا میرا اندازہ ہے کہ شاید ایگرمنٹ سائن ہو جائے پرائم نیسٹر کے وزٹ کے دوران اور وہ ہے گیارہ سو کلومیٹر لمبی گیس کی پائپ لائن جو کراچی سے قصور تک پنجاب میں لائی جا رہی ہے اس کا ڈیزائن اس کی ساری تیاری مکمل ہے اور پاکستان چاہے گا کہ یہ جلدی سے جلدی بنا دی جائے ابھی یوکرین کے ساتھ چونکہ ایک چھگڑا چل رہا ہے رشیہ کا اور پرابرم وہاں پہ ہے تو دو یا تین دن پہلے رشیہ کے یوکرین کے جو ڈیپٹی فارن میسٹر ہیں انہوں نے خاتون ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے بتایا کہ پاکستان کے امبیسیڈر میسٹر کھوکر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ پاکستان آہ یوکرین کی علاقائی سلامتی یعنی اس کی اپنی پوری تیریٹوریل انٹیگریٹی کو سپورٹ کرتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی سورینٹی وائلیٹ نہ ہو یعنی دوسرے لفظوں میں ہم چاہتے ہیں کہ یوکرین جو ہے پورا سلامت رہے اب بات یہ ہے کہ یوکرین کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے گہرے ہیں جب سوویٹ یونین ٹوٹا اور یہ سنٹریلیشن ریاستیں علیدہ ہوئیں تو یوکرین بھی انڈیپنڈنٹ سٹیٹ بنا اس وقت سے پاکستان کے یوکرین کے ساتھ یعنی ان ان وقتوں سے جبکہ ابھی رشیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات شروع نہیں ہوئے تھے یوکرین کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت بہتر تھے یوکرین کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہے وہ بنیادی طور پہ دیفنس کے میدان میں شروع ہوئے ہمیں ٹی ای ٹی ٹینک بنانے میں انہوں نے مدد دی ٹی ای ٹینک کا ساری ٹیکنالوجی ہم نے انہی سے دی تھی یوکرین سے اور اس کے علاوہ دیفنس فیلڈ کے علاوہ یوکرین نے اور بھی بعض چیزوں میں ٹیکنالوجی وغیرہ ہمارے ساتھ ٹرانسفر کی اب یہ ہے کہ پچھلے دنوں گندم کی ضرورت پڑی تو گندم بھی ہم نے دو دفعہ یہیں سے یوکرین سے ایمپورٹ کی ایک اچھی مارکٹ ہمیں مل گئی اس طرح آپ سوچئے کہ ایک بڑا اچھا تعلق جو ہے وہ استوار ہوا ہمارا یوکرین کے ساتھ بھی سو لازمان ہم نہیں چاہیں گے کہ یوکرین کے ساتھ بھی تعلق خراب ہو وہ مینٹین کرنا چاہتے ہیں لیکن ہوتا یہی ہے کہ یہ جو آپ کی فورن پالیسی ہے یا ڈپلومیسی ہے یہ یہی آپ کو موقع مہیا کرتی ہے کہ آپ مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گو کہ ان کی آپس میں بے شک دشمنی ہو اب ہماری ہمارے معاملات ہمارے مسائل بھارت کے ساتھ ہیں مسائل تنازات ہیں جو حل نہیں ہو رہا اور اس کی وجہ سے کافی پرابلمز ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ رشیہ کے بھارت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور وہ ہمارے ساتھ بھی تعلقات مینٹین کر رہا ہے اسی طرح امریکہ کے ہیں اسی طرح ایران آپ دیکھ لیں کہ ایران کے ہمارے ساتھ بھی تعلقات ہیں اور بھارت کے ساتھ بھی ہیں سب جب دنیا اپنے لیے یہ آپشنز رکھتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے باوجود دشمنیوں کے وہ تعلقات اپنے مینٹین کرتی تو پاکستان کو بھی یہ کرنا چاہیے اگر ہم نہ کر سکیں تو یہ ہمارے فورن پالیسی کی ناکامی ہوگی سو اس کا جو 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 وزٹ ہے اس کا اصل مقصد ہے یہی کہ ایک یوکرین کے سٹینڈ آف والا جہاں تک تعلق ہے اس میں ہم اپنے آپ کو انوال نہ کریں اور ریشیا سے یہی بات ہو یا یوکرین سے کہ آپ دونوں ہمارے دوست ہیں ہمارے ساتھ اکنومک فیلڈ میں دونوں تعاون کریں لیکن آپ اس میں آپ جنگ نہ کریں اور یہ آپ کو یاد ہے کہ پرائم نیسٹر نے اپنے انٹریو میں بھی کہا تھا کہ ہم جنگ کو سپورٹ نہیں کریں گے نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا سرانس یہی رہے گا کہ دونوں ملک آپس میں باتشیت کے ذریعے اپنے معاملات کو حل کریں اب یہ ہے کہ فورن پالیسی کا جو ہال مارک یعنی اس کا طرح امتیاز ہماری فورن پالیسی کا یہی ہے کہ ہم نے ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی تھی جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ جیو پالٹک سے ہٹ کے اب جیو ایکنومک سے طرف چرہ جائے نتیجہ یہ کہ ہم بھی اپنی معاشیات کے ساتھ معاشیات کے معاملے میں میدان میں تعاون کرنا چاہیں گے یوکرین سے بھی مغربی دنیا سے بھی ریشیا سے بھی اور ان کو بھی ہمارے معاشیات سے فائدہ اٹھانا انویسمنٹ وغیرہ کرنی ہو تو ہمارے ملک میں کوئی بھی کر سکتا ہے یہ تعلق ہمارا ہماری اپنی جو پالیسی کی نئی گائیڈ لائنز ہیں اس کی وجہ سے یا اس کے مطابق ہیں اب پاکستان اور روس کے درمیان ایک معاشی تعاون کی بہت بڑی گنجائش ہے کوئی بہت زیادہ ہم نے کیا نہیں عرصہ ہوا سیونٹیز کی دہائی میں سٹیل مل لگا کے دی تھی رشیا نے اور پھر درمیان میں کوئی تھوڑی دیر کے لیے ہمارے دفاعی تعاون بھی ہوا لیکن پھر اب کچھ سالوں سے ہماری یہ جوانٹ ایکسائزز وغیرہ اور اس طرح ہوتا رہا تو ایک انڈرسٹینڈنگ رشیا کے ساتھ بنی جس میں گنجائش ہے کہ ہم معاشی فیلڈ میں آپس میں تعاون بڑھا سکے ہم سمجھتے ہیں کہ رشیا جو ہے یہ ہمارا ایک ریلائیول پارٹنر بن سکتا ہے خاص طور پہ افغانستان میں حمل لانے کے لیے اور پھر سنٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہمارا سی پیک بن رہا ہے ہمیں اس میں بڑی بڑی توقعات ہیں کہ وہ سنٹرل ایشیا کی طرف ایکسپینڈ کرے گا تو اس میں معاشی ترقی کی بہت ساری اپورچنٹیز نکلیں گی اس کے لیے ہمیں رشیا کے تعاون کی بھی ضرورت ہوگی خاص طور پہ جو گیس پائپ لائنز وغیرہ لگ رہی ہیں اس کے لیے یا ایبن جو ان کی ٹریڈ ہمارے گوادر پورٹ کے ذریعے یہ سٹنٹریشن لینڈ لاکٹ سٹیٹس ہیں ان کی ہوگی وہ بھی ہمارے لیے بڑی مفید ہوگی سو نیچولی ہماری جو نئی وین ہے جیو ایکنومکس کی یہ سٹنٹل ایشین سٹیٹس کو ٹچ کرنے کے لیے بلکل اس کی سوچ بچار موجود ہے اور ہم چاہیں گے کہ رشیا بھی اس کا حصہ بنے اور اس کے علاوہ جو ہیمنٹیرین پرابلم بن رہی ہیں افغانستان میں اس کے معاملے میں بھی پاکستان کا ساتھ دے تاکہ افغانستان کو جلدی سے جلدی اس مشکل سے نکالا جائے اب چیز یہ کہ اگر اگر دونوں ملکوں کے ان کے درمیان کوئی کانفلیکٹ ہوئی جاتا ہے امریکہ بھی اس میں کسی نے کسی شکل میں انوالف ہو جاتا ہے مغربی دنیا انوالف ہوتی ہے اور یوکرین اور رشیا کا کانفلیکٹ جیسے کے نظر آ رہا ہے کہ ہو کچھ نہ کچھ ہوگا تو اس میں ہمیں ہمارا کنسرن یہی ہوگا کہ ہم کسی کا بھی حصہ نہ بنیں بلکہ کوشش یہ کریں کہ اور جیسے ہم نے کہا پرائم نیسٹر نے بھی کہ یہ کولڈ وار ہو یہ ایکشلی ہم اب اس میں کسی کے ساتھ پارٹی بننے کو تیار نہیں ہمارا پہلے بڑا نقصان ہو چکا ہے تو اس میں ہم ہم یہی کہیں گے اور یہی ہمارا سٹانس بیان شدہ بھی ہے اور آگے بھی یہی رہے کہ ہم ڈائلوگ کے حق میں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ڈائلوگ ہو اور آپ بات چیت کے ذریعے اپنے سارے مسئلے کو حل کریں بجائے اس کے کہ جھگڑا کیا جائے اب جو سگنیفیکنس ہے جس وجہ سے ہم بار بار کہتے رہے کہ یہ بہت ہی اہم دورہ ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اس وقت اس کانفلیکٹ کی وجہ سے رشیا اور یعنی مغربی دنیا کے کانفلیکٹ کی وجہ سے یہ خطہ رشیا یہ بالکل اس وقت لائم ڈائٹ میں ہے اور پاکستان کا وہاں پہ بڑے بڑے یعنی ملکوں کے لیڈرز وہاں پہ وزٹ کرنے ہیں ان دنوں میں رشیا کا موسکو کا اور پاکستانی پرائم نیسٹر کا وزٹ کرنا بھی یہ آپ کے ایک انٹرنیشنل سٹیٹس میں تھوڑا اضافہ کرے گا دوسری بات یہ ہے کہ جو 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 رشیا کی تھوڑی بہت ٹلٹ سو فیصد پہلے انڈیا کی طرف تھی وہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ انڈیا چونکہ امریکہ کے ساتھ بھی اپنا تعلق بنا رہا ہے تو رشیا کی ٹلٹ بھی آپ کے طرف نظر آئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیلنسنگ قسم کی ایکٹ ہو چکا یہاں پہ جس سے دونوں ملکوں کے درمیان ایک تعلقات کا تضاون تاوازن قائم ہو گیا اور اس تاوازن کے تحت آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں دونوں سائٹ سے امریکہ سے بھی اور رشیا سے بھی جو ریلیشنز ہیں ہمارے وہ اب اس ٹیج کے اوپر چائنہ کے ساتھ بھی بڑے کوپریٹیو ریلیشنز ہیں رشیا کے ساتھ بھی ہیں اور یہ تعلق مضبوط کر کے ہم باہر کے ملکوں سے کی جو انٹرفیرنس ان جگہوں پہ ہوئی ہے رشیا یہ افغانستان وغیرہ میں اس کو آئندہ کے لیے روکنے کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ڈپلومیسی اس وقت بڑے کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے اور اس کامیابی کا سیرہ موجودہ حکومت کے اوپر ہے ہم بیلنس ریلیشنشپ رکھ رہے ہیں اور یہ ہی ایک کامیاب فورن پالیسی کی دلیل ہے میں سمجھتا ہوں یہ دورہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے مفید ثابت ہوگا ہم کسی جھگڑے کا حصہ نہیں بنیں گے لیکن ہر سائٹ پہ اپنی گوڈ ویل ضرور کریں گے آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات